ناظرین آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے فسکل یا 2025 کا وہ بجٹ کیسا نظر آتا ہے اور یہ عوام کے لیے اس میں کیا سپرائزز تھے ریلیو کس حد تک عوام جو کہ اس جس کی منتظر ہے اور عوام کو آج بھی یہ دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی اور وہ سپیس کریئٹ ہوگا تاکہ عوام کو ریلیو دیا جا سکے لیکن بہرحال 18887 روپے کا یہ بجٹ جس کس طرح سے جلائے جائے گا جس میں ڈیچ سروسنگ کی بد میں آپ 9775 روپے آپ کو پتہ ہے سب کو وہ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر دیفنس بجٹ کی بھی اب اگر ہم بات کریں دوہزار ایک سو بائیس ارب کا دیفنس بجٹ کے لیے اماؤنٹ مختص کی گئی ہے گرانڈز کے لیے ایک ہزار ساتھ سو ستتر ارب ہے پی ایس ڈی پی کے لیے چودہ سو ارب ہے برامداد کے لحاظ سے بھی ایکسپورٹرز کے لیے بڑی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے آج تو کرائی گئی کہ ایکسپورٹرز کے جہاں پر سیلس ٹیکس ریفنس کی بھی حوالے سے جو گریونسز جو ڈیلیز ہیں اس کو بھی اڈریس کیا جائے گا سبسیڈیز جو بجٹی گیس کی ہیں تیرہ سو تری سٹھ ارب روپے اس کے حوالے سے ہے پھر نون فائلرز کیونکہ ڈاکیمنٹیشن پر بہت زیادہ فوکس ہے اور گزشتہ روز بھی فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ everyone has to pay taxes کوئی بھی sacred اور holy cows جو ہے ان کو spare نہیں کیا جائے گا so نون فائلر trader کے لیے بھی withholding tax کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے ایک پرسنٹ اس کو دو پرسنٹ پہ لے کر گئے ہیں CGT capital gains tax کی جہاں پر بات آتی ہے 15% for filers and whereas non filers کے لیے 45% so tax to gdp ratio بھی بڑھانے کی اور تمام چیزیں gdp کا حدف 3.6% inflation 12% اور اس مزید جو ابھی اس وقت موجودہ ٹرینڈز ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ realistic numbers نظر آ رہے ہیں ہمیں studio's میں join کر رہے ہیں رضا حسن صاحب political economist ہیں رضا السلام علیکم thank you for joining guys شکریہ اور ہمیں join کر رہے ہیں احسن زفر بختاوری صاحب صدر ہیں آپ سلامبال Chamber of Commerce Industry کے اور تھوڑی دیر بعد ہمیں عتیق میر صاحب بھی صدر کراچی تاجر اتحاد ہمیں join کر چکے ہوں گے بجٹ جو ہے نونلی کی جانب سے بالخصوص جہاں پہ لاہور چیمبر کا بھی دورہ کیا گیا مختلف شہروں کے چیمبر کا دورہ کیا گیا اور یقین دہانی کرائی جائی تھی کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں جو چیمبر کا کردار رہا ہے ان کو ریلیف اور measures ایسے لیے جائیں گے جو کہ in line ہو with the expectations even of the business community آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں sir اچھے پہلی تو I would like to begin میں اس کو بجٹ نہیں سمجھتا this is just debt management debt management this is just debt management آپ جو چیز whatever you are generating the income the government is generating from the people وہ اس میں سے اپنی سود کے پیسے خرچ کر رہے ہیں اس میں NFC award کے طرح 54% of the revenue that the federal government generates it is transferred to the provincial governments تو پیچھے آپ کے پاس ایک سمال کیٹی رہتی ہے اور پھر آپ ڈیٹ سے اپنی جو خرچیں ہیں گورنمنٹ کے خرچیں ہیں ان کی سیلریز ہیں جو پینشنز ہیں آپ کے ڈیفینس کے بجٹ اس سے آپ ایک ملک کو بس آپ مینیج کر رہے ہیں بجٹ تو وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے ہماری جنریٹ ہوئے ہیں یہ ہم نے لگانا ہے اس سے ہمیں اور پیسے جنریٹ ہوئے ہیں تو آپ کی اکانومی گرو کرے گی اکانومی تو گرو کرتے بھی تو اس بجٹ کو دیکھتے ان کو مجھے تصفوری اس کا نظر ہی نہیں آرہا تو بی آنسٹ اکانومی گرو کرتے ہو آپ کو نہیں دکھا ہے اور آلریڈی ریجن میں سلوے سپیس پہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے سلوے سپیس پہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے جو آپ کے آج پر اس کے اندر جو ممالک ہیں وہ گرو کر چکے ہیں وہ ان کی سوچنے کے جو طریقہ ہے how to look at انٹرنیشنل مارکٹ how to integrate themselves into the world economies وہ سیکھ چکے ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں وہ بھی ٹریڈیشنل نائنٹیز کی اکانومک سے اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ سرہ سے ملک نہیں چل سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹینٹ نہیں ہے سائی کرنا کیسا نہیں ہے نہیں انٹینٹ کی بات نہیں ہے it's about how you look at things آپ فینینیشنل مارکٹ کو اب نہیں آپ نکال کے دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے بیٹکوئنز آکے ہیں کرنسیز چینج ہو چکی ہیں والیٹ سسٹم آکے پاکستان کا فینینیشنل سسٹم ہی ابھی تک انٹرنیشنل فینیشنل سسٹم کے ساتھ پراپرلی انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے آپ کن بیسک چیزوں کے اوپر آپ دنیا کسی اور ویبلند پر آپ کسی اور ویبلند کے اوپر ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیٹ مینجمنٹ سے زیادہ لوگوں کو اس میں زیادہ دے شونٹ ریڈ مور انٹو دیس بجٹ لیکن رضا مجھے یہ بھی بتائیے کہ 3.6% تک جب آپ جی ڈی پی گروہ ٹارگٹ رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹین کر پائیں گے کیونکہ ابھی موجودہ بھی نمبر 2% سے تھوڑے ہی زیادہ دیکھے ہیں میں کہ تو 3.6% جگہ 3.8% بھی اگر ہی اچیف کر لیں تو کیا عام آدمی کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑے گا بلکول دیکھے بجٹ تو میرے جیسے لوگ کے لیے جنہوں نے تھوڑی بہت اکنومکس پڑی ہے کہ ہم بیٹھ کے تھوڑی سی اپنی ایوننگ ہم سپینڈ کر لیں کہ اور جو بندہ بچارہ روڈ کے پر کھڑا ہوا ہے یا جو ہمارا سٹاپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی زندگیوں میں اس بجٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے دنیا اس وقت ڈیبیٹ کر رہی ہے انٹرنیشل فورنز میں کہ ہم نے پاورٹی سے لوگوں کو کیسے نکال لیں اور لوگ اپنی سکسیس سٹوریز بیان کر رہے ہیں ہم ہر سال ایک ایک کروڑ بندے کو پاورٹی لائن سے نیچے پھینک رہے ہیں تو اس صورتحال میں اور ان ایکنومک کنڈیشنز کے اندر بجٹ کے اوپر بات کرنا نمبرز کے اوپر بات کرنا موڈیز کی ریپورٹز کے اوپر بات کرنا بلومبر کے اوپر بات کرنا یہ نہائیتی غیر مناسب اور لوگوں کے اوپر ہسنے کے برابر میں اس کو سمجھتا ہوں مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ یہ جو انفلیشن اور آپ نے کہا کہ کیونکہ بجٹ کے اور یہ ڈیٹ مینجمنٹ ہے اس سے عوام کا کوئی زیادہ سرکار نہیں ہے ان نمبرز سے لیکن الٹیمیٹلی جو انڈریکٹ ٹیکسیشن ہوگی اس سے عوام پر ہی وہ عوام ہی اوپر بلڈن ہوتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو کس حد تک آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ مزید اس ٹیکس کے بوجھ میں عوام پر ہی ہے مطلب اس کا سارا خمیازہ بغتتے ہوئے عوام نظر آئے گی یہی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ آپ کی اپروچ کیا ہے اب ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے what is your approach to ٹیکسیشن یعنی آپ ٹیکسیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ نے وہ جو بیچارے لوگ جن کو میں معصوم ہے اس ملک اندر کہتا ہوں جو بیچارے بے کوف بنے اور انہوں ٹیکس کے اندر فائلرز کی کیٹیگری کے اندر چلے گئے کیا آپ نے تمام گورنمنٹ کا برڈن انہی کے اوپر ہی ڈالتے رہنا ہے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ٹیکسیشن کو دیکھنے کے لیے ایدر برادن دے ٹیکس بیس اور بردن دے پیپل ہو آرڈی پینگیو ٹیکس تو یہ اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر آپ نے انہوں نے ایزی طریقہ ہی نکالنا ہے کہ گورنمنٹ آفیسز میں بیٹھ کے جو آرڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں سیلڈیٹ کلاس کب تک اس ملک کا جو ہے نا وہ بوجھ برداشت کرے گی کب تک آپ ٹریڈرز کو ٹیکس سے باہر رکھیں گے کب تک آپ اور اسوسییشنز کو ٹیکس سے باہر رکھیں گے کب تک آپ کا ریل سیٹ سیکٹر یعنی ٹیکس کے بغیر رہے گا کب تک آپ اگری کلچر کو کھولی چھوٹ دے کے رکھیں گے اس ملک کے اندر آج بیسے فائنانس منسٹر یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی سو ساری اگزیمشنز وغیرہ کے بھی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹاکسٹ جو سیکٹر ہے اور جو تمام افراج جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ان کو آپسٹیکلز نہیں فیس کرنے ہوگی کیونکہ شبر زیدی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے چار سمالا تھا بطور چیئرن فی بی آر تو انہوں نے بہت اگر آپ نے now is the right time اگر عوام نے پچھلے دو سال کے اندر جو سینہ تھا انہوں نے سہ لیا ہے پت انہوں نے اس انٹیسپیشن کے ساتھ ساہا تھا کہ اگر ہم آج یہ تکلیفیں پرداشت کر رہے ہیں تو کل ہمارے لیے ایک سنہرہ دن ہوگا تو اگر آپ نے آج یہ کڑوی گولی اگر آپ نے آج سوالو نہیں کرنی تو آپ پھر کپ کریں گے آپ نے بوچ تو عوام کے اوپر ڈال دیا عوام کو مشکل کے اندر آپ نے ڈال دیا عوام کو اپنے تکلیف میں ڈال دیا اگر آپ نے آج وہ پولیسی جن کو آپ جب آئے انہوں نے کہا انپوپلر پولیسی سٹیپس ہم نے لینے انپوپلر ڈیسیجن لینے جو ابھی تک مجھے لگتا کسی نے لیا ہے جس کی وجہ سن کا پولیٹیکل کیپٹل بھی پولیٹیکل کیپٹل بھی بقول گورنمنٹ کے انہوں نے گوا دیا ہے تو اگر سب کچھ گوا کے بھی آپ نے اگر وہ فیصلے نہیں کرنے تو پھر اب what are you waiting for بالکل عتیق میر صاحب صدر راجر اتحاد اس وقت ہمیں join کر رہے ہیں عتیق صاحب السلام علیکم عتیق صاحب یہ بجٹ آئندہ مالی سال کا پیش تو آج کر دیا گیا ہے کیا ردعمل ہے آپ کا بڑی فائنانس منسٹر تو کہہ رہے تھے کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے گا عوام پہ برڈن نہیں دالا جائے گا عوام کے لئے ریلیف ہوگا تاجر برادری اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس بجٹ کو دیکھیں جو اپنے گھر کے فیصلے جب نہیں ہوتے اور فیصلے باہر سے آتے ہیں تو پھر ان سے کوئی اچھائی کی امید کبھی بھی نہیں رکھی جا سکتی چند ساتھ سے آئی ایم ایف کا بڑھتا ہوا عمل دخل ملکی معیشت کو برباد کر رہا ہے جس طریقے سے دباؤ ڈال کے وجلی کے نرخ متواتر بڑھائے جا رہے ہیں اور نہیں پتا ہی کب تک کہا تک بڑھیں گے اور اسی طرح دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے اپنا کتنا بڑا حصہ سود کا اس بجٹ میں شامش کروا ہے اب اٹھارہ زار نو سو عرب جو ہے وہ یہ پورا بجٹ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ محصولات بارہ زار نو سو عرب روپے آپ کو ملیں گے اس میں جب آپ نے نوزار پانچ سو سود دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں بجٹ خالی ہو گیا تھوڑی سی رقم ہے دفاع میں چلے گی حکومتی اخراجات اس سے پورے ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح ٹیکس کا ڈیس بڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہم ہمارے لیے کیا بچتا ہے ہم چلیں کسی ٹیکس کا بینیفٹ نہیں چاہتے ہمیں اتنا تو کر دیا جائے کہ ہمارے تجارت کا دے دیں ہمیں سستی وجلی دے دیں ہمیں لائن آرڈر بہتر کر دیں ہمیں انفرائیسٹرکچر کو بہتر کر دیں آپ ہمیں پانی کی سہولت دے دیں گیس کی سہولت دے دیں تو دیکھیں اس سے انڈسٹری کو چلا دیں کاروبار کو بحال کر دیں تو پھر یہ ٹیکس گناہ نہیں گزرے گا لیکن اب سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑے یہاں تک ہی حفاظتی انتظابات میں ہمیں خود کریں اور پھر آپ کہیں کہ اب ٹیکس بیس بڑھا دیا جائے گا اتنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پر لائیں گے تو ٹیکس تو تاجر کسی میں کسی شکل پر دے رہا ہے ہماری ایک حیثیت عوام کی بھی ہے لیکن ہم کب تک یہ یک طرفہ یہ مفادات کو دیکھیں گے کہ ہم تو پستے چلے جا رہے ہیں اور ایک طرف اشرافیہ کی تیس تیس چاریس چالیس لاکھ روپہ تنخواہ والے مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں غیر ملکی دوروں پر مفت جا رہے ہیں سفری اخراجات مفت ہیں ان کے گھروں کے قرائے ان کے دیگر اخراجات مطلب عطیق صاحب گاڑیاں بھی اگر دیکھ لیں آپ جس جس لیول پہ جو تمام اشخاص ہیں ڈی جی تک کے لیول پہ لگتا نہیں ہے کہ ہم واقعی میں ایک سنجیدہ ملک ہیں ایسن صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں ایسن بختاوری صاحب سدہ اسلام بار چیمبر کامرس انڈسٹری ایسن صاحب بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے عطیق صاحب بھی آپ ان کی گفتکو سن رہے ہوں گے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا واقعی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک کے باہر سے سرمایہ کار بیٹھے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے گزشتہ روز انفرمیشن منسٹر کہہ رہے تھے چیپر کاؤسٹ آف پروڈکشن اس وقت ہم دے رہے ہیں موجودہ انڈسٹریز کی کیا حالت ہے سر اور بجٹ پہ آپ کا ریاکشن کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے بھی کچھ انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تھوڑا ہم ریوائیویل کی طرف اکانومی کو لے کر آئیں جی جس طرح سے سٹیل انڈسٹری کو سیلز ٹیکس کے اوپر اس دفعہ چھوٹ دی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ فاٹا پاٹا میں وہاں پہ تھا تو اس طرح سے جو انڈسٹریز انڈسٹریل اس بجٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریوائیویل کافی چانسز ہیں کیونکہ موسٹی انڈسٹریز جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ آؤٹپٹ کے اوپر آپریٹ کر رہی ہیں اور جس طرح سے ابھی حکومت نے انٹرسٹ ریٹ بھی کام کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں جو انڈسٹریل گروت ہے وہ مزید بہتر ہوگی لیکن اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا ٹیکس ریوینیو رکھا ہے اس کی بیسک وجہ یہ کہ اس میں نو ہزار سات سو سپ جہتر عرب روپیے ہم نے ڈیٹ دینے اور ہمیں حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگلے دس سال میں ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی مرد میں کتنے پیسے دینے اور پھر ہم اس کے ایک لانگ ٹرم پاکستان کی پولیسی مرتب کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر اتنے زیادہ پیسے ہم ڈیٹ سروسنگ کو دے رہے ہیں اور جو کلیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد اس میں سے صوبوں کو بھی شیئر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی مشکل حالات ہے پیچھے کچھ نہیں بچتا کیسے پورا کریں گے حسن صاحب یہ پھر کہاں سے لے کر آئیں گے جس طرح سے ہم نے تقریباً اگلے بارہ مہینے میں ستائیس ارب ڈالر ہمارے جو فوراں کرتے ہیں ان کی مرد میں واپس دینا ہے ورلڈ بینک کو اسیان ڈیویلپنٹ بینک کو اسلامی ڈیویلپنٹ بینک کو آئی ایم ایف کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارے جو کرزیں ہیں یہ ان کی ری پیمنٹ ہم نہیں ری شیڈیول کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ایک لانگ ٹرم دس سال کی پولیسی نہیں بناتے کہ کیونکہ ہماری اکانومی میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ اتنے سارے جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو برداشت کر سکے اور یہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے پیرس کلپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی سیدھے راستے پہ آ سکے گی دیکھیں ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اکیس سو ارب ہے ویرائز جو صرف ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پیسوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تئیس سو ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنی ڈیفنس کی اوپر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ جیو سٹیٹریجکلی ہم جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے ہم اپنی ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور حکومت کو لیکن پر سنجیلگی سے سوچ رہا پڑے گا رضا صاحب ہم آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں کہ ہم ستر ہزار کے قریب جوب کٹس جو ہیں وہ کر دیں گے ریکوائیٹ کتنی ہے اور ہونی چاہیے سیویل سروسے سے آرنٹ فورسے سے مطلب یہ کس حد تک ضروری ہے اور میں پینشن کے بھی حوالے سے جاؤں گی کہ آپ اس پر ضرور کومنٹ کریں کیونکہ ایک ہزار چودہ رب روپے ہم نے مقتص کی ہیں اس کے لیے ویراز 2019 میں یہ اماؤنٹ تھی اراؤنڈ کو فائیو ایٹی بلین تک کی جی ہاں ایسی ہے بر یہ پینشن تو ہر سال یہ بڑھتی چلی جائیں گے جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جائیں گے یہ only going to add on اسکرنے پروبلم یہ ہے کہ وہ جو جن کی جو پینشن کلاس ہے وہ if he passes away تو ان کی wife کو نہیں تو پھر ان کی بچوں کو it just keeps on passing on passing on pile up pile up آپ کا ہوتا رہتا ہے تو پینشن تو یہ کبھی decrease ہوگی نہیں یہ 1.5 trillion چلی جائے گی پھر 2 trillion چلی جائے گی تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں unless آپ کوئی golden handshake دیں لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھائیں بات کریں اسی جو آپ نے یہ labor associations اور ان کو جو politically اتنے عرصے سے groom کیا ہوا ہے تو now is the time کہ آپ کو positive بھی ان سے کوئی آٹکم لے لیں اور یہ جو ایس کبھی آج فائنانس منسٹر بھی کہتے ہیں اس کی تنزیم میں نو کی جائے گی اب now this is the money that we're printing it's burning مطلب اس کا کچھ حل نکال سکیں گے کس کو ایسی اوز میں کیا جو ان کے ستافس ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں what is the strategy here ایسی اوز کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو ان کو فرسیل رکھا ہوا it is for the other party to come in and then do the negotiations for you and nobody is ready to talk to you problem یہ ہے right عتیق صاحب final comments آپ کے سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ عوام as a consequence to this budget ظاہر ہے budget سے تو عوام کو سروکار نہیں ہے لیکن جس کی through جس طرح کی pressure عوام پہ ایک مہنگائی کا بولڈ ڈالا جاتا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی consequence موجودہ حکمرانوں کو فیس کرنا پڑے اور جہاں پر آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے جو حال ہے ہمارے ملک میں اور شہانہ اخراجات austerity measures کی تو ہم باتیں بہت سنتے لیکن اقدامات اس طرح سے نہیں دیکھتے تو کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت دیکھیں یہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ٹاسک ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آئی ایم ایف فی کو راضی رکھا جائے عوام جائے بھاڑویں یہ ای ایم ایف کے ایک ایسے خونی دیوطہ بنا دیا ہے جس کے سامنے یہ جلاز بن گئے اپنے لوگوں کو اس کے سامنے بھیڑ چڑھاتے ورنہ سوچے علینا کہ یہ بجلی کی قیمتے ہیں کلیمٹ ہوتی ہے آپ کہاں تک بڑھاؤ گے ایک طرح آپ ترقی کی باتیں کریں دوسری طور ہماری بجلی کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہی آمدلی کی قیمتیں ہیں اس سے انفلیشن ریٹ ہے اور دوسری جیڈی پی کی قیمتیں ہیں جو زمین بوس ہو چکی تو اس کو دیکھنے کے بعد بجلی مفت بھی دیں تو یہ حالات ٹھیک نہیں لیکن وہ بجلی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بجلی کا پل ہاتھ پہ لیے بھیق مانگتے پھر ہیں کبھی ہم نے دیکھا تک کشکول کوئی آٹے کے لیے کوئی روٹی کے لیے کوئی سالن کے لیے کشکول یہ گھومتے تھے آج بجلی کا پل کے لیے بھیق مانگ رہے ہیں انہوں نے جہاں تک پہنچا دیا عوام کو ان کو یقیناً اس کا کوئی احساس نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کسی شکل عذاب مسلط کیے جاتے ہیں یہ ہماری نجات دہنٹا نہیں ہو سکتے یہ جتنے بھی لوگ استدار میں بیٹھے ہیں پیرونی لوگ ہیں ملک کا کوئی بھی نہیں ہے بلکل اور فائنس منسٹر کو بھی ہمیں باہر سے لے کر آنا پڑا ہے حتیق صاحب ایسے صاحب فائنل کومنٹس بریفلی چاہوں گی گزشتر روز گوھر اجاز صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نگران سیٹ اپ میں بھی کومنس منسٹر تھی انٹیری منسٹری کا چارج بھی پھر ان کے پاس ہی تھا انہوں نے گزشتر روز ایک ٹویٹ کی ہے میں ریل کو بتانا چاہوں گی کہ وہ کہتا ہے solution جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ existing loans کی rescheduling وغیرہ میں نہیں ہوگا solution جو ہے وہ growth اور export based industrial investment کی through ہوگا بڑے وہ مشورے تو وہ بیرحال دے رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ growth ان حالات میں ہم اور اپنی جو strategy کو مدنز رکھتے ہوئے ہم کوئی growth کی طرف economy کو لے کے جا رہے ہیں لیکن گوھر صاحب ہمارے business community کے ایک بڑے visionary leader ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی growth کو بڑھائیں اور جو ہمارا رکھنی ہے اس کو increase کریں اور ہمیں exports کو double کرنے کی ضرورت ہے تو اس کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ government کو کوئی ایسی policy لے کے آنے پڑے گی کہ اپنی جو ہماری aptema ہے اور جو textile کی associations ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور کیونکہ ہمارے اس وقت ریجن میں 60 اور 65 روپے unit بجلی ہمیں مل رہی ہے ویرائز 20 اور 25 روپے بجلی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں مل رہی ہے انڈیا میں بھی بلکل جی تو ہم کس طرح سے اپنی textile exports کو بڑھائیں گے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں IT کی exports کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم short term میں اپنی IT exports کو double کر سکتے ہیں بلکل صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے گوھر اجاز صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک think tank بننا چاہیے جو یہ policy مرتب کرے کہ ہم اگلے پانچ سال میں اپنی exports کو کس طرح سے double کر سکتے ہیں right thank you so much احسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تیمیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی join کرنے کے لیے let's hope کہ یہ جو بہرحال جس طرح سے کہا جا رہا ہوتا ہے یہ strategy ان کی کوئی مفید آگے جا کے ثابت ضرور ہو لیکن like you said رضا کہ یہ debt management and this was not a budget even but بہت شکریہ join کرنے کے لیے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ